رحمائی رحیم اسلام علیکم کلاس سیونت ایم یور ہسٹری ٹیچر اور ہم نوردین محمد جہانگیر جو کہ ایک مغربادشاہ تھا اور اس کی بیوی نور جہان ان کی سروسز یا ان کی جو کنٹریبیوشن تھی مغلیہ سلطنت میں وہ دیکھتے ہیں دیمcanہ کی جانگیر مگل ڈالرین مغلی تلسل ٹیچر 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 ٹیشن ٹیچر بشار جانگیر مولیہ سلطنت میں اضافہ کی خاطر اس نے بہت سارے یہ فتوحات جو تھی وہ حاصل کی اور سولہ سو چودہ میں اس نے راجپوت کی جو سلطنت تھی میور کی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور پھر سولہ سو بائیس میں اس کا جو بیٹھا تھا جو کے بعد میں شاہ جہان کے نام سے مشہور ہوا اس نے جنگ لڑی احمد نگر بیجاپور اور گولکنڈا کی جو مشترک کا فوجین تھی ان کے ساتھ اور پھر اس کو فتح حاصل ہوئی Influence of Noor Jahan The Emperor Jahangir was married to Mehrun Nisa who also assumed the title of Noor Jahan She was a daughter of one of his ministers Owing to her beauty and intelligence she gained influence on Jahangir and had the opportunity to play a direct role in the affairs of the empire She was also actively involved in the political and military affairs She even held independent courts in the absence of Jahangir Noor Jahan became the real power behind the Mughal throne during Jahangir's reign بادشاہ جانگیر نے جو ہے Mehrun Nisaa سے شادی کی Mehrun Nisaa کو بعد میں Noor Jahan کا title جو ہے وہ ملا اور Noor Jahan جو تھی وہ بادشاہ جانگیر کے ایک وزیر کی بیٹی تھی اور اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے بہت جالد اس نے جو ہے بادشاہ جانگیر کا اعتماد حاصل کیا اور اس سے Noor Jahan کو جو ہے وہ موقع ملا کے سلطنت کے جتنے بھی افیر معاملات تھے ان کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے اور اس وقت کے جو سیاسی اور فوجی معاملات تھے اس میں Noor Jahan نے اپنا کردار نبھایا اور بادشاہ جانگیر کی ادم موجودگی میں پھر ہم نے دیکھا کہ دربار کے اندر انہوں نے بہت ساری میٹنگ جو تھی وہ بھی کنڈک کی اور جانگیر کا جو دور تھا اس میں جو بادشاہ کے پیچھے جتنے بھی اصلی جو پاور تھی حکمرانی کی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ Noor Jahan کے پاس تھی Art and architecture during جانگیر's reign Apart from strengthening the military power جانگیر and Noor Jahan also gave importance to art and architecture and other important works Following are some of the achievement of جانگیر اپنی سلطنت کو فوجی لحاظ سے مستقم کرنے کے علاوہ بادشاہ جانگیر اور جو نور جہان تھے انہوں نے art اور فنی تعمیرات اور اس طرح کے جو دوسرے اہم کام تھے ان کی طرف بھی خصوصی توجہ دی جانگیر اور یہ کچھ ان کی جو ہے وہ اہم کام تھے نمبر ون پھولی اور اسی طرح سے جانگیر جو ہے وہ خود جو ہے خصوصی دلچسپی لیتا تھا اہم یورپین اور پرشن تعمیرات کا جو مشہور کام تھا وہ بہت ہی خوبصورت شالی مار گارڈن جو کہ لاہور کے اندر ہے وہ ہے نمبر ایسی طرح سے روڈ کے ساتھ جو ہے کونے خودوانہ جو ہے اس کے اوپر بھی اس نے خصوصی توجہ دی نمبر تھی جانگیر کے دور کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں مختلف تاریخ دانوں سے اور اس کے علاوہ جانگیر کی جو اپنی میموری تھی جانگیر نامہ اس سے ملتی ہے اور آٹو بائیگرافی کی لکھنے کی جو روایت ہم دیکھتے ہیں بابر کے وقت سے ہی شروع ہو گی تھی مکلیہ سلدمند کے اندر اور اس کی فیملی کے مطلق ہر طرح کی جو تفصیل تھی وہ دائج تھی جانگیر جانگیر پاسٹ ہوئے سکسٹین ٹوینٹی سیون دیو پور ہیلتھ ہیز میسولیم ٹوم آف جانگیر لکیٹی شادرہ لاہور جانگیر 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 اگر وہ یہ بیلت بجاتا ہے تو اس کو پھر بادشاہ تک رسائد دی جاتی یعنی اس کی پھر میٹنگ جو ہے ملاقات جو ہے وہ بادشاہ سے کروائی جاتی بچو یہ آج آپ کا لیسن تھا پیج ایٹی تھی اور پیج ایٹی فور انہی پیج اس کو دوبارہ ریڈ کریں اور ان میں سے آپ ایک ہی کوشن ہے what do you know about chain of justice and answer is at page number 84 last paragraph thank you class